ہاں باقباس پر آپ کو خوش آمدید تم بن کیسے جیئے ڈرامے کی اگلی کس میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ اپنے باپ کے سامنے کھل کر بتا دیتی ہے کہ وہ رخصتی چاہتی ہے یہ بات جب وہ عدیل کو فون پر بتاتی ہے تو عدیل تھوڑا پریشان ہوتا ہے تمہیں ان سے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا میں بات کر لیتا خود ہی اب یہاں پر اس کی بہنکار لگا کر یہ ساری باتیں سنتی ہے جیسے فون کے اندر سے بھی اس کو ساری آوازیں آ رہی ہو اور ہر بات جا کر اپنی ماں کو بتا دیتی ہے کہ زارہ نے خود اپنے باپ سے رخصتی کا کہا ہے یہ سن کر تو ماں ٹپیکل ساسوں کی طرح بڑھا چڑھا کر زارہ کو بد دوائے دیتی ہے یہ تو بہت تیس طرار نکلی اپنے مو سے اپنی رخصتی کی بات کر دی شرم نائی سے دونوں ماں بیٹی خوب بڑھا چڑھا کر پلائنگیں کرتی ہیں اس طرح زارہ کو اس گھر میں آنے سے روکیں اور انہیں دیکھ کر مجھے عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے کہ ہر ڈرامے میں ساس اور نند کو اتنا بھرا دکھایا جا رہا ہے شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی کہ لڑکیاں ایسا ہی امیج لے کر اپنے سسرال جاتی ہیں کہ ساس اور نندے تو ہوتی ہی چندال ہیں مہرحال زارہ ساتھ کو بتاتی ہے کہ میں نے بابا سے اپنی رخصتی کی بات کی تو یہ سن کر ساتھ پریشان ہوتا ہے اپنے فیصلے پر نظر سانی کرو سوچو اس بارے میں مجھے لگتا ہے تم جذباتی فیصلہ کر رہی ہو دوسری طرح زارہ کے والد اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ زارہ کی ہواہشے سے رخصت کر دیا جائے وہ دونوں میاں بیوی ہیں عدیل کا بیوی آ کر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے یہ اس کا حق ہے لیکن یہاں پر زارہ کی ماں بہت پریشان ہے اپنی بیٹی کے لئے اور آخر کار اپنے شوہر سے کہہ دیتی ہیں کہ آپ عدیل سے کہہ دیں کہ اگر زارہ چاہیے تو کراچی شپٹ ہو جائے ورنہ میں اپنی بچی کو ان عورتوں کے بیچ نہیں بھیجنے والی وہ تو اس کا جینا حرام کر دیں گی یہاں زارہ کے والد اپنی بیگم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ زارہ کے سسرال والے ہیں سسرال والوں سے سنگ نہیں لڑائے جاتے مقابلے بازی نہیں ہوتی عدیل جو چاہے گا جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا میں اسے کبھی مجبور نہیں کروں گا کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر میری بیٹی کے پیچھے کراچی شپٹ ہو جائے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوگا وہی زارہ پریشان ہے کہ معاملہ کافی سنگین ہوتا جا رہا ہے ادھر عدیل کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ماں اور بہن کو زارہ کی یہ بات پتہ چل چکی ہے جس پر وہ ہنگامہ کرنے والی ہیں زارہ کے والد اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر گھر سے نکرتے ہیں عدیل کے گھر جا کر رخصتی کی بات کرنے ساتھ بھی ان کے ساتھ ہی جاتا ہے عدیل کو اطلاع ہی نہیں دی جاتی کہ گھر پر زارہ کے والدائے ہیں اب سب سے پہلے تو ماں ہی انہیں باتیں سناتی ہے کہ ہمارے گھر کے محول میں اور آپ کے گھر کے محول میں بہت فرق ہے ہمارے گھر میں اچھا نہیں سمجھا جاتا یوں بڑوں سے باتیں کرنا یہاں پر عدیل کی ماں بھی باتیں سناتی ہیں کیا حکم دیا ہے آپ کی سابزادی نے کون سی تریح مقرر کی ہے اس نے اپنی شادی کی اب زارہ کے والد سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی وہ چپ کر کے سن رہے تھے بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے وہیں ساتھ سے چپ نہیں رہا جاتا جب لڑکے اپنی شادی کی بات کر سکتے ہیں تو لڑکی کیوں نہیں کر سکتی یہاں پر ماں بیٹی زارہ کے والد کو اچھا خاصا زلیل اور رسوہ کر کے واپس بھیجتی ہیں وہ بیچارے گھر آتے ہیں اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں یہاں ان کی بیوی ان سے پوچھتی ہیں کیا ہوئی بات کیا کہا ان لوگوں نے کب آ رہے ہیں زارہ کو رخصت کرنے وہ وہ کیا بتائیں کیسا زلیل ہو کر واپس آئے ہیں ان ماں بیٹی نے تو انہیں کئی مو دکھانے کے لائک نہیں چھوڑا ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ وہ یہ سہ نہیں پاتے سب سے پہلے دل پر لے کر بے ہوش ہو جاتے ہیں اب زارہ کو اندازہ ہوتا ہے اپنے باپ کی حالت دیکھ کر کہ کوئی گھڑ بڑھ ہے وہ عدیل کو فون کر کے کہتی ہے وہاں پر کیا ہوا تھا اببہ نے دل پر لے لیا ان کی طبیعت خراب ہو گئی ایسی کونسی بات ہو گئی عدیل اپنی جگہ پریشان کہ پھوپا جی گھر آئے تھے اسے کیوں نہیں بتایا گیا